یہ ملتے رہے جاگر کے منتریوں سے سنتریوں سے اور لیڈروں سے کچھ بھی کرتے رہے لیکن مسلم نوجوان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی دوسری بابری محجد نہیں بن سکتی کوئی دوسری بابری محجد اب نہیں بننے دی جائے گی یہاں پر جتنا مسلمانوں کو گالی دی جائے جتنا اسلام اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جائے جتنا محجدوں کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کی جائیں اتنا ہی جوہے لیڈری کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے اور ترقی آگے جوہے بہت تیزی کے ساتھ آدمی لیڈر بن جاتا ہے میں دھکلتے 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 جب اس دیوار سے آ کے لگ جاؤں گا تو پھر میرے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا اور جب نہیں بچے گا راستہ اور آپ سامنے سے حملہ آور ہوں گے تو میں لات بھی ماروں گا اور میں ہاتھ بھی ماروں گا پھر جو میرے ہاتھ سے مرے گا وہ مرے گا مجھے مرنا تو مرنا ہی ہے مجھے یہ دیکھ گئے ہے گھر تو نہیں چھوڑے نا گھر وہی ہیں ان گھروں میں وہی ایٹ لگی ہوئی ہیں وہی پتھر لگے ہوئے ہیں وہی اگر مورتیوں کے بنے ہوئے تھے وہی مورتیاں لگوئے ہیں اب تم ان کو کھوڑ کھوڑ کہ یہ بھی مندر تھا یہ بھی تو سارا میں کہتا ہوں صرف ہندوستانی کیوں جائیے انڈونیشیا جائیے ملیشیا اور جائیے سعودی عرب خانے کعبہ میں ابھی تو بوتھی رکھے ہوئے تھے نا 360 ہے اوقات جا سکے گا کوئی گیانواپی مسجد کا مدہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ دلی میں قطب منار کا مدہ اٹھا دیا گیا ہے دلی میں قطب منار میں اجازت مانگی جا رہی ہے پوجہ کرنے کی تو وہی جو نماز قطب منار کے وہاں مسجد میں ہوتی تھی اس نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر جنرلسٹ عبد الرحمان عابد صاحب عابد صاحب سب سے پہلے تو آپ سے قطب منار کے اس پورے معاملے پر جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پرتکریا کیا ہے دیکھئے قطب منار پہ ایک ہندوستانی کے اعتبار سے میری پرتکریا وہی ہے جو ایک ہندوستانی کی ہونی چاہیے اور قطب منار کوئی مسلمان وہاں پر جا کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں قطب منار میں کہ مسلمان جو ہے اس میں عبادت کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک دھروہر ہے راشت کی دھروہر ہے تو جیسے اس میں میری حصے داری ہے ویسے ہی پورے ملک کی حصے داری ہے وہ رام سنگھ ہو رام شروف ہو عبد الرحمان ہو عبد الرحیم ہو سب اس میں ایک جیسے ہیں ایک ملک کی حیثیت سے اچھا یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اپنی راشت کی دھروہروں کو بچانا چاہتا ہے یا برباد کرنا چاہتا ہے اب حکومت کو تیہ کرنا ہے کہ حکومت جو یہ ان دھروہروں کو اگر مٹانا چاہتی ہے مٹا کر کے چونکہ وہ تاریخ بدلنا چاہتے ہیں بھئی ملک کی اور ملک کی تاریخ بدلنے کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ پہلے جو نشانیاں ہیں تاریخ کی اور جو علامتیں موجود ہیں زندہ کہ ان کو ختم کیا جائے تو یہ ساری ریہرسل جو ہو رہی ہے یہ حکومت کے دائیں بائیں رہنے والے چیلے چپاٹے وہی سب ہیں رسس ہو بی جے پی ہو چونکہ یہ سب وہی رسس کی ناجائز اولادیں ہیں جو حشرات و عرض کی طرح سے پھیلی پڑی ہوئی ہیں اور وہی سب جو ہے کوئی در سے ڈنک بارنے کا کام کر رہا ہے کوئی در سے ڈنک بارنے کا کام کر رہا ہے تو یہ راشت کے دھروہروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں راشت کے اتحاس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں راشت کے کریکٹر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ تباہی کے لیے ہی پلے بڑھے ہیں اور تباہی اور بربادی ہی جن کا تریننگ ہوئی ہے تباہی بربادی کے لیے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایس آئی کا کہنا ہے کہ یہ دھارمک اسطل نہیں ہے یہ احتحاسک دھروار ہیں ان کو دھارمک اسطل نہ بنایا جائے وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں پر پھتم منار جو ہے اس میں نہ تو کوئی جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے نہ پنج وقتہ نمازیں پڑھ رہا ہے نہ اس میں عید کی نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے ہاں جو مسجد ہے وہاں اس آہاتے میں اس میں نماز ہو رہی تھی اس پہ بھی شاید ایس آئی نے ابھی حال ہی میں وقتی طور پر شاید کچھ پابندی لگائی ہے کہ جب تلک یہ تنازہ ونازہ ہے اس وقت تلک جو تھوڑا سا روک لگایا جائے اس کو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ نیتے تو خراب لگ رہی ہے بلکل صاف دکھائی نہیں دیر آپ کو بھائی دیکھئے گیان بابی سے شروع ہوئے مطرہ پہنچے مطرہ سے نکلے دھار پہنچے دھار سے نکلے لال قلعہ پہنچ گئے تاج محل پہنچ گئے تاج محل سے نکلے تو کتم منار میں آگئے کتم منار سے نکلے تو سیدھے محسور پہنچ گئے محسور سے نکلے تو بینگلور آگئے اور بینگلور سے نکلے تو میرٹ بھی پہنچ گئے تو یہ صرف اتنی جگہ پہ نہیں پہنچے یہ جگہ جگہ پورے ملک میں یہ تماشے یہ لوگ کریں گے چونکہ ان تماشوں کو کر کے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے اوسر ان کو پرابت ہوتے رہتے ہیں اچھا اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک لوگ ایک طبقہ بڑا وہ ہے جو پری پلان آر ایس ایس کا اٹھایا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کی بیکنگ آر ایس ایس والے لوگ کرتے ہیں نظر سامنے بلکل وہ نظر نہیں آئیں گے آر ایس ایس کا کوئی بڑا چہرہ نظر نہیں آگے لیکن بیکن ان کی پوری رہے گی وہی وکیل ملیں گے وہی جو ہے پیچھے سے ان کے لیے جا کے ٹی وی چینلوں پر بولنے والے بی جے پی آر ایس ایس کے جو ہے وہ بلکل جو دنیا میں جانے جاتے ہیں وہی لوگ ان کا بچاؤ کرتے ہوئے اور ان کے لیے بولتے کرتے ہوئے ملیں گے تو وہ ہیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پچھلے ساتھ سال کا جو ریکارڈ ہے بی جے پی گورنمنٹ کا اور ایک رویش ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتسک ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر جتنا مسلمانوں کو گالی دی جائے جتنا اسلام اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جائے جتنا مسجدوں کے خلاف جو اس طرح کی حرکتیں کی جائیں اتنا ہی جو ہے لیڈری کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے اور ترقی آگے جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آدمی لیڈر بن جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی سیاست کے لیے آگے کی پنگتی میں جگہ پانے کے لیے جو ہے اس طرح کے issues کو اپنی طرف سے بھی اٹھا رہے ہیں اب اور یہ پورے ملک میں کھیل شروع ہو گیا ہے یہ ہوگا لیکن اس دنیا کی حکومت سے بڑی ایک اور حکومت ہے وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہی ہندوستان میں ہندوستان کے زبان میں کہ نیلی چھتری والا سب سے بڑی حکومت اس کی ہے جو ساری حکومتوں کے اوپر حکومت کرتا ہے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اور اس کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے وہ چھوٹ دیتا ہے پاپیوں کو کہ جب تلک پاپی پاپ کرتے جا رہے ہیں ان کے پاپوں کا گھڑا بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے لوگ یہ سمجھتے نہیں دیں میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت ستایا جا رہا ہوں بہت مارا جا رہا ہوں وہ سب ہوتا رہے گا لیکن جب ان کے پاپوں کا گھڑا بھر جائے گا تو پھر وہ پاپوں کا گھڑا ان کے سر پر ایسا پھوڑتا ہے کہ پھر محلت نہیں دیتا اتحاس اس بات کا گواہ ہے فیرون کا حشر دنیا نے دیکھا نمرود کا حشر دنیا نے دیکھا شداد کا حشر دنیا نے دیکھا اور تو اور مسولینی کا حشر دنیا نے دیکھا اور جس کو دنیا کا سب سے بہترین ڈکٹیٹر مانا جاتا ہے جرمنی کا ہٹلر خودکوشی کر کے مرنے کا تو وہ بھی حشر دنیا نے دیکھا ہے جتنے اس طرح دیکھا کہ ڈکٹیٹر ہیں بے ایمان ہیں اور ظلم کرواتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں آخر میں ان کو خودکوشی کر کے مرنا پڑتا ہے اور بہت تازہ مثال میں دینا چاہتا ہوں آر ایسس والوں کو بی جے پی والوں کو اگر اقل اللہ نے دی ہے اور تمہارے جو ہے قسمت اچھی ہے اور اس اقل کا استعمال کر سکتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اٹل بحاری واجپائی کے انجام کو یاد کرو جبکہ اٹل بحاری واجپائی بی جے پی کے گوبر کے گھڑے پہ گھی کا ڈھککن تھا لیکن چار پانچ سال تلک ایسا پڑا رہا کہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں تھا وینٹی لیٹر پہ زندہ رہا ہے تو یہ بڑا عبرتناک انجام ہے الک اڑوانی کا انجام دیکھ لو کس طرح سے زلط کی زندگی جی رہا ہے الک اڑوانی پچھلے آٹھ سال سے اور یہی وہ موڈی ہے جس کو گجرات میں جس کی حکومت بچانے کے لیے الک اڑوانی اٹل بحاری واجپائی سے بھڑ گئے تھے اور موڈی کو نہیں ہٹانے دیا تھا اسی موڈی کے ہاتھوں اس قدرت والے نے اس نیلی چھتری والے نے اسی موڈی کے ہاتھوں اس کو زلیل کرایا اور بابری مسجد کو شہید کرانے کا سب سے بڑا مجرم جو تھا اتر پردیش کا مکہ منتری اس وقت کا کلیان سنگھ جس نے سپریم کورٹ میں بھی حلف نامہ دے کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسجد کو بلکل تچ نہیں کیا جائے گا چھیڑنے نہیں دیا جائے گا اور مسجد شہید کرا دی کس بری طرح سے دو دو بار بیجے پی سے زلیل کر کے نکالا گیا پھر واپس بلایا گیا جوتیوں میں رکھا گیا پھر جوتے مار کے زلیل کر کے بھگایا گیا اور آخر میں کس طرح سے کس بری طرح سے سڑ سڑ کے مرا کہنا کیا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے طاقت ملنے کے وقت میں جب طاقت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا انجام آخر میں وہ ہوتا ہے کہ ایسی بے بسی کی زندگی سڑ کے مرتا ہے وہ کہ اس وقت جو ہے اس کے حال پر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا اور وہ ترس ترس کے مر جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جتنے مددے اٹھائے جا رہے ہیں کیسے ان مددوں سے آپ لڑیں گے کیونکہ تمام مددے مسجدوں کے مددے ہیں آپ کی عبادت گاہوں کے مددے ہیں آپ کو تو منار کا مددہ اٹھا لیا گیا وہاں نماز پر پابندی لگا دی گئی آپ لوگ کیسے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور جو تمام آپ کے لیڈران ہیں مسلم لیڈران جو پارٹیوں میں ہیں وہ کس طرح سے لے کر بڑھنا اس کو دیکھیں مجھے پارٹیوں کے لیڈران کا نہیں پتا کون کیا سوچتا ہے کون کیا کرتا ہے مجھے اسد ویسی نام کے ایک دیوانے کا پتا ہے جو ایک معروف مشہور مقبول مسلمان نوجوان کا لیڈر ہے اور اس وقت سب سے زیادہ اس آدمی کا کریز مسلم نوجوانوں میں ہے پورے ہندوستان میں اس دیوانے نے بہت امانداری کے ساتھ اپنی اسی قلندرانہ انداز میں یہ جھنڈا اٹھا لیا ہے اور میں آپ کو بہت سچائی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں یہ مسلم تنظیموں والے جماعتوں والے اپنی ڈفلیاں بجاتے رہے بیٹھ کر کے اپنے حالوں میں اپنے فنکشنوں میں اپنے کمروں میں یہ ملتے رہے جا کر کے منتریوں سے سنتریوں سے لیڈروں سے کچھ بھی کرتے رہے لیکن مسلم نوجوان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب اس ملک میں کوئی دوسری بابری مسجد نہیں بن سکتی کوئی دوسری بابری مسجد اب نہیں بننے دی جائے گی کچھ بھی ہو جائے سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو اسی لیے میں کہتا ہوں میں سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں اور سیاسی پارٹیوں کے علاوہ جو ہمارے ملک کی بیورکریسی ہے جو اصلاح حکومتوں کو چلاتی ہے میں اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنے راجنیتک مفادات کے چلتے اندھے ہو گئے ہیں اگر یہ ووٹوں کی سیاست میں پاگل ہو گئے ہیں تو خدا کے واسطے بیورکریسی کو حالات کو سمجھنا چاہیے ملک کو بچانے کے لیے بیورکریسی کو اپنا صحیح کریکٹر نبھانا چاہیے اور اپنے ملک کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے چونکہ اس طرح ملک نہیں بچ سکتا کہ آپ کسی ایک کمیونٹی کے مذہب پر اٹیک کریں اس کی مذہب کی عبادت گاہوں پر اٹیک کریں اس کی مذہبی پہچان پر اٹیک کریں اور اس کے افراد پر اٹیک کریں اور پھر آپ یہ چاہیں کہ ملک جو ہے بڑی شانتی سے اور بڑی اس کے ساتھ ایک چلتا رہے نہیں چل سکتا چونکہ آپ کب تلک مجھے ماریں گے میں کب تلک سبر کر سکتا ہوں ایک حد تلک ایک لیمٹ تلک آپ مجھے دھکیلنا شروع کریں گے میں دھکلتے 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 جب اس دیوار سے آکے لگ جاؤں گا تو پھر میرے پاس پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا اور جب نہیں بچے گا راستہ اور آپ سامنے سے حملہ ور ہوں گے تو میں لات بھی ماروں گا اور میں ہاتھ بھی ماروں گا پھر جو میرے ہاتھ سے مرے گا وہ مرے گا مجھے مرنا تو مرنا ہی ہے مجھے یہ دیکھ گئے ہے تو جب کوئی قوم یہ تیہ کر لیتی ہے کہ میری موت سامنے مجھے نظر آ رہی ہے جب آدمی کو موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دیکھتا تو پھر وہ یہ تیہ کر لیتا بھی ٹھیک ہے مرنا تو ہی ہے تو صرف مرنا نہیں ہے مار کے مرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میرے ملک میں وہ دن نہ آئے اسی لیے میں پہلے بھی بار بار اس بات کے لیے چہتاتا رہا ہوں آج بھی چہتا رہا ہوں حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں سیاست دانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ملک کے بیورکریٹ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں دانشوروں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ہمارا جو سیویل سماج ہے اس سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو سوشل ایکٹویسٹ ہے ملک ہے سیویل سوسائٹی ہے اس سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں مذہبی نمائندوں سے اور مذہبی رہنماؤں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ہندو مسلم سیکھ عیسائی بہت تمام مذہب کے ماننے والے جین تمام مذہب کے ماننے والے مذہبی رہنماؤں سے بھی میں یہ گدارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کو بچانے کے لیے کام کیجئے یہ تماشے بہت ہو گئے ماضی میں کیا تھا اتحاس میں کیا کیا تھا کہاں کہاں تھا کس کس کو بدل ہو گئے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کروڑوں مسلمان اس ملک میں ہیں یہ بیس تیس کروڑ جو مسلمان ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ بیس تیس لاکھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہوں گے بہت ہوں گے تو یہ کروڑ ہو سکتے ہیں باقی یہ انتیس کروڑ مسلمان اسی ملک کے ہیں ان کے باق دادہ ہندو تھے اول تو ہندو کوئی دھرم نہیں ہے لیکن ہندوستانی تھے وہ جو بھی دھرم کے باننے والے رہے ہوں سوال یہ ہے کہ جب وہ تو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی پرانی جو ہے دھرم چھوڑ دیا پوجہ پاٹ چھوڑ دی اور وہ پوجہ پاٹ کے جو وہ طریقے تھے وہ چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنی وہ نشانیاں بھی ختم کر دی گھر تو نہیں چھوڑے نا گھر وہی ہیں ان گھروں میں وہی ایٹ لگی ہوئی ہیں وہی پتھر لگے ہوئے ہیں وہی اگر مورتیوں کے بنے ہوئے تھے وہی مورتیاں لگوئے ہیں اب تم ان کو کھوڑ کھوڑ کہو کہ یہ بھی مندر تھا یہ بھی تو سارا میں کہتا ہوں صرف ہندوستانی کیوں جائیے انڈونیشیا جائیے ملیشیا اور جائیے سعودی عرب خانے کعبہ میں بھی تو بوتھی رکھے ہوئے تھے نا تین سو ساٹھ ہے اے اوقات جا سکے گا کوئی میں کہتا ہوں کہ ہوش کے نہ کھل لو ملک کو تماشاں نہ بناو دنیا میں بہت زلیل ہو رہے ہو بہت زلیل کرا چکے ہوش ملک کو بس یہاں پر فلسٹاپ لگا دو جو تاریخ میں ہو چکا وہ اب نہیں دور آیا جانا چاہیے انیس سو اکترانوے کا جو قانون بنا ہوا ہے یا اکیانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں جو قانون بنا تھا وہ قانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ بابری مسجد کے بعد اس ملک میں کوئی نیا تماشا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ پہلی ہی پیشی میں جب یہ معاملہ وہاں آیا تھا تو سپریم کورٹ کو بہت سنجیدگی اور دور اندیشی کے ساتھ اس پر بلکل واضح ہدایت جاری کر دینی چاہیے تھے کہ چونکہ قانون بن چکا ہے اور پھر پانچ ججوں کی بینچ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے وقت بھی اس قانون کا حوالہ دیا ہے کہ اب آئندہ جو ہے اس طرح کا کوئی کھٹرا کھڑا نہیں کیا جانا چاہیے چونکہ وہ قانون بن چکا تو پہلی پیشی میں سپریم کورٹ کو چندر جوٹ جی کو یہ بلکل ہدایت واضح کر دینی چاہیے تھے کہ بھائی اب کوئی ایسا تماشا قابل قبول نہیں ہوگا کسی بھی عدالت میں لہذا عدالتوں کو چاہیے کہ آج کے بعد کوئی ایسی اپلیکشن قبول نہیں کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہی ایک راستہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کا ایک سنجیدہ فیصلہ ایک بار کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لئے یہ تماشا بازی بند ہو جائے شکریہ عبد الرحمان عابد صاحب بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سینئر جرنرلسٹ عبد الرحمان عابد اس وقت موجود تھے کہیں نہ کہیں نکل کر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب کوئی دوسری بابری مسجد نہیں بننے دی جائے گی اب کسی مسجد کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا اور بیان سے ضرور یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ اسد الدین اویسی کی جو تقریر ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو مسلم نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہو چکے ہیں اور مسلمانوں میں اس وقت اسد الدین اویسی کا نام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے جو بیان ہیں وہ گھر گھر پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اویسی کے بیانوں سے مسلمانوں میں ایک وجد ضرور تاری ہے ڈلی سے کیمپرسن نازم کے ساتھ نیوز میکس کے لئے ساحل نقوی